اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درس حدیث کے اس پروگرام میں مشکات المصابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مشکات جو کہ حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب ہے اس کا ترتیب کے ساتھ متعلق اور ہر باب میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو سکیں ہم نے گزشتہ کئی پروگرام صلات نماز کے حوالے سے کیے مقصد اس کا یہ ہے کہ ہماری نماز سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو عبادت چاہے کوئی بھی ہو اگر وہ سنت کے مطابق ہوگی تو اس کا عجر و ثواب زیادہ ہوگا قبول ہوگی اور اگر کوئی عبادت سنت رسول کی میزان میں پوری نہ اترتی ہو تو کرنے والے کی نیت چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے کوئی عجر و ثواب نہیں کیونکہ عبادت ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے عبادت وہی قابل قبول ہے جو سنت کے مطابق ہو تو کیوں نہ ہم جب عبادت کر ہی رہے ہیں کوشش اور محنت کر بھی رہے ہیں تو وہ کوشش اور محنت ایسی ہو جو کہ ہمارے لیے بائی سے عجر و ثواب بن سکے تو سنت کے مطابق نماز اور نماز کے جو طریقہ بتایا گیا بہت تفصیل کے ساتھ آپ حدیث کی کتاب لیجئے پڑھئے اس کو پھر اس میں چھک کیجئے اپنی نمازوں کو اگر کہیں پر کوئی کمی کوتا ہی ہو تو آپ اس کی اصلاح کی بروقت فکر اور کوشش کیجئے آخری رکعت میں جب ہم اتہیات وغیرہ کے لیے بیٹھے ہیں تو اتہیات کے بعد درود اور اس کے بعد چار باتوں سے پناہ مانگنے کا خاص طور پر حکم دیا گیا اور بہت کم لوگ اس کا احتمام کرتے ہیں بعض جگہوں پر تو نماز کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو اتنا وقت نہیں دیا جاتا کہ یہ سارے عذکارِ مسنونہ وہاں پڑھے جا سکے جیسے جلدی ہو رہی ہے اور بعض انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ پڑھنے کی کوئی چیز ہے جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقیدی حکم دیا تو جہاں تعقید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس پر عمل کرنا تو ہم سب کا فریضہ ہے ہم سب کے لیے ضروری ہے دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعقید فرمائی کہ تم تعوض چار باتوں سے پناہ مانگو اور اس کا پچھلی اس میں ذکر کیا گیا امید ہے کہ شاید آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہو گیا چار باتوں سے خاص طور پر اس کے علاوہ بھی ایک اور ہے کہ وَمِن فِتْنَةِ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ قرض کا بوجھ گناہوں کا بوجھ لوگوں کے احسانات کا بوجھ اس سے بھی آپ پناہ مانگتے ہیں ویسے بہت ساری چیزیں پناہ مانگنے کی لیکن جو مذکورہ چار چیزیں ہم نے جو بتائیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں عذابِ جہنم سے عذابِ قبر یہ مرحلہ بہت ہی نازک اور بہت ہی سخت ہوگا اسی لئے صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب کسی قبر پر سے جاتے تو ان کے اوپر ایک کیفیت تاری ہوتی حضرت عثمان جیسے جلیل القدر صحابی جن کو کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی مگر اس کے باوجود ان کی حالت یہ ہے کہ قبر کو دیکھتے ہیں کبھی کبھی رقت تاری ہو جاتی کبھی آنسوں سے ان کی داڑی تر ہو جاتی جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ پہلی منزل ہے قبر یا تو روزت من ریاض الجنہ بننے والی ہے یا حفرت من النار جہنم کے گڑے میں ڈھلنے والی ہے تو اس قیفیت کی وجہ سے مجھ پر یہ اثر ہوتا ہے یعنی یہ ہے ایمان اور دنیا اور موت کے وقت کے جو فتنے ہیں یہ بہت سیریس قسم کے فتنے ہیں جس کا کچھ تفصیل اس سے پہلے بھی بتائی گئی کہ دنیا میں کیا کیا فتنے مچے ہوئے ہیں کہ کہیں آدمی کو اپنا ایمان سلامت رکھنا دو بھر ہو رہا ہے کہیں سنت کے مطابق زندگی گزارنی مشکل ہو رہی ہے گھر گھر فتنے کی آگ لگی ہوئی ہے جو حدیث میں کہا گیا فتنن کا قطع اللیل المظلم رات کی تاریکیاں بدلی جیسے چھاتی ہے فتنے ویسے چھا رہے ہیں تو ان فتنوں سے پناہ مانگنا چاہیے اور اللہ کی مدد کے بغیر ان فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق چاہیے اس کے لئے اور پھر موت کے وقت کا فتنہ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی کے لئے دعا فرماتے تھے تو پھر آپ سوچئے ہم گناہگاروں کو کیا کرنا چاہیے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک تمنا ایک دعا نقل کی گئی توفنی مسلموں والحقنی بصالحین کیا اللہ میری موت ہو ایمان کی حالت میں مسلمان اور آخرت میں میرا شمار صالحین میں ہو انبیاء کرام سے بڑھ کر صالح اور کون ہو سکتا ہے مگر ایک نبی کا عصوہ کیا بتا رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ وفات کے لئے وہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن صالحین کے ساتھ شمار کیے جانے کے لئے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں آخر اس میں کوئی مطلب ہے اگر ہے تو ہم اور آپ کتنی مرتبہ کرتے ہیں یہ دعا پھر فتنہ مسیح دجال دجالی فتنہ بڑے عجیب و غریب شکل میں آدمی کا ایمان اور آدمی کے عقیدے کا تک سودا کرتا ہے آدمی اس میں اور دجالی فتنہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کس طرح سے یعنی آندھی اور توفان کی طرح سے ہمارے گھر گھر میں داخل ہو رہا ہے اصل جو دجال آئے گا جیسے قیامت کی نشانیوں میں احادیث میں ذکر کیا گیا مگر دجالی فتنہ دجالی تہذیب کس کس طریقے سے اس کی آگ گھروں کو جلا رہی ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پناہ مانگا کرتے تھے اور پناہ مانگنے کا آپ نے حکم دیا اب سوچئے یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے بہت ہی ایتھنٹیک حدیث بہت صحیح ترین روایت ان چار باتوں سے کیا آپ پناہ مانگتے ہیں نماز میں آخری دعا سے پہلے نماز ختم کرنے سے پہلے کیا آپ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں اور بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جو ساٹھ ساٹھ سال سے نماز پڑھ رہے ہیں بڑے ہو گئے نہیں پڑھتے یاد بھی نہیں ہے یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کی معلوم بھی نہیں ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ محلے کی مسجد میں بچوں کو بچپن میں جو نماز کا طریقہ یاد دلایا گیا وہ بچوں کی عمر کے لحاظ سے یہ نہیں ہے کہ بچپن میں جو چند دعائیں بتا دی گئیں مرنے تک اسی پر اکتفا کرو یہ نہیں ہے کہ چند صورتیں جو بتا دی گئیں اسی پر اکتفا کرو آگے بڑھئے دین میں بھی آگے بڑھئے جیسے دنیا کے اندر آدمی کوشش کرتا امپرومنٹ کی نشنوما اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی تو دین میں کیا ہو گیا دین میں کیوں نہیں اگر ہماری نماز سنت کے مطابق نہ ہو تو پھر کونسی عبادت سنت کے مطابق ہوگی وضو سنت کے مطابق نہ ہو تو کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ ایک مسلم بیٹا ایک مسلم بیٹی جو مسلم ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئی اور وہیں پر اس کی بیس سال اکیس سال کی زندگی گزری اور اسے سنت کے مطابق وضو نہ کرنا آتا ہو جبکہ یہ پانچ مرتبہ روزانہ دہرائے جانے والا عمل کون اس کے ذمہ دار ایک بیٹا اس کے پاس دنیا کی اچھی ڈگری ہے مگر وہ نماز پڑھنے کا طریقہ نہ جانتا ہو کون اس کے ذمہ دار ہوں گے کل قیامت کے دن صرف ماں باپ کو سوچ لینا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمیں ان پہلووں پر بھی توجہ دینے چاہیے تو صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں سنت کے مطابق نماز ادا کرنا ضروری ہے اور سنت کے لیے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھئے حدیث کو براہ راست اس سے واقفیت حاصل کیجئے اور اپنی نماز کو کرٹ کرنے کی کوشش کیجئے پھر اس کے بعد اب آئیے آخری دعا کی طرف یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد آپ دعا پڑھیں گے اور وہ کونسی دعا ہے وہ دعا بھی وہی اگر ہم پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سکھائی گئی تو پھر کیا کہنے خیر و برکت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات اس میں بھی برکت اس میں بھی ایک تاثیر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوچ لیجئے سوال کرنے والے کون سے صحابی ہیں ان کا اپنا کیا درجہ ان کا اپنا کیا مقام ان کا اپنا کیا رتبہ اور صحابہ میں ان کی کیا شان وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں درخواست کرتے ہیں عَلِّمْنِ دُعَاءً عَدُو بِهِ فِي صَلَاتِي اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں نماز میں پڑھ سکوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے خاص صحابی حضرت ابو بکر کی درخواست تو آپ بھی دنیا میں دیکھیں کوئی خاص اگر آدمی کی درخواست ہو تو خصوصی توجہ دی جاتی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک خاص دعا سکھائی تو اس کے اندر مطلب بہت گہرا ہوگا اسی لیے ان کو سکھائی گئی یہ دعا تو آپ نے فرمایا وہی جو دعا ہے اللہم اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِ ذُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكُ وَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ دعا مذکور ہوئی کیا معنی اس کے جو حضرت ابو بکر کو خاص طور پر سکھائی گئی اللہم اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي کہ یا اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا زیادتی کی کہنے والے کون ہیں ذرا دیکھ لیجئے اگر حضرت ابو بکر یہ فرما رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو کتنی مرتبہ یہ جملہ کہنا چاہیے مجھے اور آپ کو اپنے گناہ کا اپنی غلطی کا کتنا اعتراف ہونا چاہیے توبہ کی قبولیت میں سب سے بنیادی شرط آدمی کے ذہن و دماغ میں ندامت ہو کہ میں نے جو غلطی کیے وہ غلط ہے غلطی کا تصور اور احساس توبہ کی پہلی سڑھی ہے ریالائزیشن گلٹی کانشیس کہ آدمی محسوس کرے کہ میں نے یہ کام غلط کیا اللہمہ انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا اور تیرے علاوہ یا اللہ کوئی گناہ کو معاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو ہی معاف کرنے والا ہے تو مجھے معاف فرما دے اور یہ معاف تو اپنی افو درگزر کے دروازے میرے لئے کھول دے ایسی معافی ہے اور مجھ پر رحم فرما دے اور تو ہی معاف کرنے والا تو ہی رحم کرنے والا ہے ساری کی ساری اس کے اندر دردمندانہ اپیل درخواست گزارش اعتراف اپنی غلطی کا اور اللہ تعالیٰ کی افو درگزر کی صفت کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اللہ تو رحیم ہے تو غفور ہے تو معاف کرنے والا ہے بہت سارے لوگ اور مختلف دعائیں پڑھتے ہیں دعا بجائے خود غلط نہیں مگر وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سکھائی اگر وہ دعا پڑھی جائے تو اس میں زیادہ برکت ہوگی اس میں زیادہ خیر ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ دعا بھی بدل بدل کر پڑھیں کیونکہ اس چیپٹر میں اس باب میں مختلف دعاوں کا تذکرہ کیا گیا اس طرح سے ہم ہر دعا کی خیر و برکت کے اپنے آپ کو مستحق بنا سکتے ہیں اس لئے آپ کوشش کیجئے کہ دعائیں یاد کریں زیادہ سے زیادہ ترجمے کے ساتھ کیونکہ دعاوں کے اندر تاثیر اسی وقت زیادہ پیدا ہوگی جب آپ اس کے مفہوم پڑھیں گے پھر اس کے بعد اب نماز قتم ہو گئی جو کچھ آپ کو پڑھنا تھا وہ ہو گیا اب آپ سلام پھر دیجئے اور وہ سلام کے اندر بھی پہلے دعائیں طرف السلام علیکم ورحمت اللہ اور پھر اسی طرح سے بائیں طرف السلام علیکم ورحمت اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے جو اپنے اپنے مشاہدات نقل کیے کنتو اراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمینی ہی وان یساری ہی حتی اراء بیعض خدی ہی صحیح مسلم کی حدیث کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ سلام پھیرتے تو آپ کے چہرے مبارک کی سفیدی دیکھا کرتا تھا یعنی مطلب اتنا ٹرن کرتے کہ وہ چہرہ پیچھے والوں کو دکھائی دیتا اسی طرح سے لیفٹ کی طرف آپ جب ٹرن کرتے سلام کرتے ہوئے تو ادھر کے لوگ چہرے کا ایک حصہ دیکھ سکتے تھے بلکل پیچھے گھوم جائیں بلکہ اپنے کندے کی طرف چاہے وہ رائٹ کا ہو چاہے وہ لیفٹ کی طرف ہو اب ہو گیا آپ کی نماز اللہ اکبر جو تکبیر تحریمات سے نماز شروع کی گئی اب سلام پر وہ نماز پوری ہو گئی اس دوران جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان پر اثر نو جائزہ لیجئے اور اگر آپ اسی طرح کی نماز پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ اسی کو جاری رکھیے اور اگر کہیں کوئی اصلاح کی ضرورت ہے تو آپ اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کی محنت قابل قبول ہو آپ جو کوشش کر رہے ہیں ایکسٹرا ایفرڈ نماز کے لیے محنت کوشش مسجد جا رہے ہیں مگر وہ نماز اگر سنت کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ کوشش کتنا رنگ لا سکتی ہے نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ذکر فرمایا کرتے تھے جس کو ہم اذکار مسنونہ کہتے ہیں اس لیے نماز کے بعد ذکر کریں اگرچہ کہ سلام پھیرنے کے بعد اب آپ نماز سے تو فری ہو گئے لیکن کچھ ایسے اذکار ہیں جو اگر آپ وہیں پر کر لیے تو یہ بہتر ہے اللہ ہے کہ کسی کو کوئی امرجنسی ضرورت ہو اور وہ نماز پڑھنے کے فوری بعد نکلنا چاہتا ہو ورنہ کچھ دیر اگر آپ تشریف رکھیں وہیں پر اور جو مسنون کلمات ہیں ذکر کے وہ بھی اگر آپ کر لیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدے کی چیز ہوگی جیسے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے صحیح بخاری کے الفاظ صحابہ کرام کی یہ ریپورٹ ہے تجربہ ہے ان کا جو مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بعد وہ دیکھا کرتے وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد ہماری طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے یعنی قبلے کے بالکل آپوزیٹ قبلے کی طرف گویا پیر اور لوگوں کی طرف اب آپ کا چہرہ مبارک یہ ہے امام کے لیے نماز کے بعد صحیح بیٹھنے کی پوزیشن بعض جگہوں پر دیکھا گیا کہ سلام پھیرنے کے بعد امام ویسے ہی بیٹھا رہتا ہے اسی انگل میں اسی پوزیشن میں نماز ہو گئی نبی کا طریقہ ہے کہ ٹرن کریں نہیں کرتے معلوم نہیں ہے یا کسی وجہ سے نہیں کرتے اور بعض ایمہ ہیں جو آدھا سا یا پاؤ تھوڑا سا ٹرن کرتے ہیں لیکن پورا نہیں اب یہاں پر دیکھیں وہ بھی صحیح بخاری کے جو الفاظ صحابہ کرام کے ہیں اقبل علینا بوجہیہی اپنے چہرے کے ساتھ ظاہر ہے کہ پورے چہرے کے ساتھ نماز میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں اپنی صفوں میں اس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوم جایا کرتے تھے بلکہ گھومنے کا طریقہ بھی بتایا گیا کبھی دائیں سے اور کبھی بائیں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے گھومنے کا انداز مختلف ہوا کرتا یہ دائیں اور بائیں دونوں طرف سے گھومنا جائز ہے اور دونوں طرف سے گھومنا یہ سنت ہے اس میں بھی بعض لوگ نواقفیت کی بنیاد پر اس پر بھی جھگڑا کرتے ہیں بعض جگہوں پر کہ دائیں سے گھومنا چاہیے بائیں سے کیوں گھومیں بائیں سے گھومنا چاہیے حالانکہ یہ دونوں حدیثیں ہیں اور دونوں سنت ہے جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے درجے کے صحابی وہ اپنا جو مشاہدہ ہے فرماتے ہیں لَقَدْ رَعَئِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمْ کثیراً عن گیساری ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لفٹ کی طرف سے بائیں سیٹ کی طرف سے زیادہ دیکھا ہے گھومتے ہوئے یہ ان کا اپنا تجربہ ہے یہ انہوں نے اپنا ذکر کیا اور بعض دوسرے صحابہ اپنا مشاہدہ جیسے صحیح مسلم کی ہی طرف سے گھوما کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف سے گھومنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے دونوں طرف سے گھوما جا سکتا ہے حضب ضرورت حضب حالات اس کے بعد نماز گھومنے کے بعد یہ تو امام کے لیے ہے اگر آپ مختدی کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ تو نہیں گھومیں گے آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر بیٹھیں گے اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے وہیں پر رکھیں اور جو کم سے کم ضروری عذکار ہیں وہ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ اٹھ جائیں یہ بہتر شکل ہے اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مختلف عذکار سکھا ہے صحابہی کرام کو اور خود بھی مختلف چیزوں پر آپ عمل کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی سے محبت زیادہ کرتے جس کو محبوب رکھتے دیکھئے اس کے ساتھ کتنی شفقت سے پیش آتے اس کے لیے زیادہ دعائیں بتاتے اس کے لیے زیادہ عذکار بتاتے اس کے لیے زیادہ عمل کی طرف ترغیب دلایا کرتے تھے یہ محبت کا تقاضات کہ زیادہ سے زیادہ اس کو ثواب ملے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ جنت کے بلند درجات میں لے جانے کے لیے کوشش کیجئے دینداری کا تقاضہ اللہ سے محبت کا تقاضہ ہے ہمارے پاس اس کا بہت ہی الٹا ہوتا ہے عام طور پر دیکھا گیا کہ شوہر گویا کہ مسجد میں جا رہا ہے سمجھئے فجر کی نماز کے لیے اگر بانمازی ہو اور باجمات نماز پڑھنے والا نمازی شوہر ہو تو وہ جا رہا ہے لیکن کیسے قدم چکے سے دبا کر کہ بیگم صاحبہ جو سو رہی ہیں ان کو تکلیف نہ ہو اور ان کی نیند نہ کھل جائے گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں تو جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے جا تاکہ جنت ملے اور تم سوتے رہو تاکہ جہنم میں جاؤ یعنی محبت کا یہ الٹا انداز ہمارے ہاں ہوتا ہے تو انداز ہونا کیا چاہیے جس سے زیادہ پیار ہو اس کو زیادہ بعمل بنائیے زیادہ دین کی طرف لگائیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا یا معاذ انی لأحبوکا کہ اے معاذ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے کہیں یہ بات تو وہ صحابی نے کیا جواب دیا فَقُلْتُ وَأَنَا أُحِبُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ سے پیار ہے لیکنی شفقت اور پیار بھرا انداز ہے صحابہ کا نبی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کے ساتھ قالا تو پھر آپ نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا ذکر و اذکار کے بارے میں فَلَا تَدْعُوا أَن تَقُولَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاتٍ تو ہر نماز کے بعد یہ کہنا مد بھولو یہ ذکر کرو ہر نماز کے بعد کیا ہے اس میں ایک خاص طور پر ایک ذکر آپ نے سکھایا رَبِّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ رَبِّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ابو داود اور نسائی کی اہدیث ہے یہ کہو یہ دعا کرو کہ یا اللہ تو میری مدد فرماؤ کس بات پر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں تیرا شکر کر سکوں اور بہتر عبادت میں یعنی عبادت امدہ طریقے سے کر سکوں یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سکھائی ہمیں بھی پڑنا چاہیے اس دعا کے بارے میں بعض لوگوں نے اپنے اپنے عجیب و غریب تجربات نقل کی امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جو اپنے دور کے بہت مایاناز عالم دین گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دعاوں کے زخیرے میں دعاوں کو تلاش کیا تو مجھے دعاوں کے اندر کم الفاظ میں جامع ترین دعا یہی دکھائی دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سکھائی تھی کم سے کم الفاظ اور اس پر گہرائی میں جائیں ہر چیز آپ مانگ رہے ہیں ربی اعینی علا ذکرکا ذکر عام معنوں میں و شکرکا و حسن عبادتک ذکر کیا ہے اور ذکر عام معنوں میں کیا ہے کہ اللہ کو یاد کرنا اور یہ بہت اونچی چیز ہے کیونکہ جیسے قرآن مجید میں کہا گیا والا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر اگر تم کرو تو یہ ایک اکبر بہت بڑی بات اور اللہ کے ذکر کا یہ فائدہ بتایا گیا فاذکرونی اذکرکم تم اگر اللہ کو یاد کروگے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں یاد کرے گا یعنی کتنی بڑی سعادت ہوگی یہ کہ اللہ تعالیٰ یاد کرے ہمیں ظاہر اللہ تعالیٰ یاد کرے گا افو درگزر کے لئے رحمت کرم اور مغفرت کے لئے کیا آپ نہیں چاہیں گے کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے ہم سب جب چاہیں گے تو ایسا ہی ذکر کیجئے جو طریقہ بتایا گیا اور ذکر یہ عمومی معنوں میں بھی کہ اللہ کی یاد اللہ کی یاد زبان سے ہوتی ہے اللہ کی یاد دل سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد اپنے عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے زبانی ذکر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یا اسی طرح کے اور کلمات خیر آپ زبان سے کہتے رہیے اور دل سے اس کو قبول کیجئے کہ جب زبان کہے اللہ اکبر دل بھی گواہی دے جب زبان کہے سبحان اللہ کہ دل بھی تسلیم کرے اس کو جب زبان الحمدللہ کہے تو دل میں بھی وہ آواز آئے دل بھی اس کو قبول کرے اور پھر اس کے بعد ہمارا عمل کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر یعنی اللہ کو یاد کریں اللہ کے حکم کو یاد کریں کہ میں جو کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں جائز ہے یا ناجائز ہے اللہ کا حکم کیا ہے بسم اللہ کر کے کوئی شراب کا بوتل ہاتھ میں اٹھائے جائز ہوگا یہ شراب حرام ہیں تو وہاں بسم اللہ کہنا یہ بسم اللہ کی توہین ہوگی صرف اللہ کا ذکر کافی نہیں عمل بھی اسی طرح کا ہو یعنی قول دل اور عمل یہ تینوں کے اندر اگر مطابقت ہو تو وہ ذکر بہت بڑا ذکر بن جاتا ہے اس سلسلے میں کہ اذکار مسنونہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے اور جس کا حدیث کی بہت ہی اہم کتاب میں ذکر کیا گیا آئندہ نشیس میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا انتظار کیجئے اگلے پروگرام کا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی